اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے نپاہ کے رادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑے جاسے رضی اللہ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے اپنا آخری انجام بھی انقریب دیکھ لوگے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو آپ فرماتے تھے ظالموں تم میری جان تو لے سکتے ہو میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو میری محبوب بیٹے امار پر تکلیف کی لرزخی سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیچ بویا ہے اس کو تاکہ احمد اکھار نہیں سکو گے غیز و غزب میں چل کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے یہ سبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں پرداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گردی تو وہ بھی پرزہ پرزہ ہو جاتے لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولائے کا ہم المؤمنون حق کا یہی سچے مومن ہیں بلاخر حضرت جاسر رضی اللہ عنہ ہو بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا جب حضرت جاسر و بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ ہو شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ ہو کو اپنی ظالمانہ کا روائی کا نشانہ بنایا وہی ظلم وہی تکلیفیں وہی عذیتیں وہی مسئیبتیں حضرت عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ ہو کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا اب اس توحید کے قائل کو مشرقین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزائیں دیتے تھے جسے سن کر انسان کا روما روما کام بڑھتا ہے یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کرمریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک چل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور وہ اس کے قدم راہ حق میں ذرہ بھر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے آقا و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اس جگہ سے گزر ہوا جب آپ نے پیارے صاحبی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت گڑھا اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھر اور فرمایا اے آق تو عمار بن یاسر کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت عمار علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا پھر وہ خوشی کلامات بھی آگئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اب ہجرت کی تیاری کرو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ موقع نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا یہ وہ ہستیاں تھی جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی جن کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا انہی قصد کے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی پشت مبارک پر سیادہ داق نظر آتے تھے جس کی وجہ پوچھنے پر آپ فرماتے تھے یہ وہ نشان ہیں جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی حضرت عمار بن جاسر رضی اللہ عنہ حضرت کے موقع پر کبہ میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھرڈ ہوتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ ریجز پڑھتے تھے ہم مسلمان ہیں ہم مسجدیں بناتے ہیں پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے اقتص میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں تکلیفیں عذیتیں ختم ہو گئیں پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بذر میں کفار مکہ کو ظلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن جاسر رضی اللہ عنہما کو فرمایا قد قتل اللہ و قاتل ام کا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا حضرت عمار بن جاسر رضی اللہ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاہت حاصل کیا تھا آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمامہ کی خون فیز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے قلیجے پھٹ گئے اسی جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کی صفحوں کو الٹ کر رکھ دیا کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑے ہو کر للکارہ ہے مسلمانوں کیا جنت سے بھاگ رہے ہو میں عمار بن یاسر ہوں ادھر پلٹو ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا یہ مرد کلندر مرد مجاہد صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا پھر اس صحابی رسول کو جنگ سب فین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے دادش رجاہ دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی اللہ تعالی ہمیں جمعی صحابی رسول کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین